بل نصید ہو جہاں تا ہوا جاؤں نیس اچھی مہو پیجے چھے تب بھی مانتے بسرور بھی دیو گر سے جب سفر سیدے آنا نکلے سر جکائے ہوئے بادی لے پورنم نکلے ویش و فردان کمر با ان کے باہن نکلے ویش و فردان کمر با ان کے باہن نکلے راکت سے بھی دینا کی صدا آتی ہے ایس وقت ہمیں کس دشت ملے جاتی ہے ایس وقت ہمیں کس دشت ملے جاتی ہے جو کی آج شہنے میں سوے قبر شہن شاینا بہر تسلیم جھکے موت کسرے باد سلام عزم پڑھ کر جو کے قبر کے نزلی امام عزم کی آیا ہے آدھا پھر یقصد کو امام عزم کی آیا ہے آدھا پھر یقصد کو امام یہ مقام سے اکشا کے زمن چھوٹتا ہے آج حضرت کی نواسے سے بطن چھٹتا ہے چین سے سب ہے گھروں میں مجھے ملتا نہیں تھے سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ مور لے دھکڑے دل ہوتا ہے جب روح کی حرم کرتے ہیں نانے بار چونگ بھلا لے گے گھر جائے حسین پھر میں کے امنا جنگل میں امام ملتی ہے دیکھئے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے دیکھئے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے اپنے سر کے لئے دیل ہوئے ہیں خرید اے لیکن شرط کمر یا زہیاں پیز اچا آپ نے بھی دی اسی روز کی امنا کو قبر والدار ہوئی تھی دو روز اللہ فیر کے ساتھ والدار ہوئی تھی دو روز اللہ فیر کے ساتھ اس نوازے کو مگر ہو نا جانا حضر ملتی وقت مدد کرنے کو آنا حضر ملتی وقت مدد کرنے کو آنا حضر یہ وہ دن ہیں کہ فرندے بھی نہیں چھوڑتے لکھ ملت کو در پیش کہیں ملتی وقت مدد کرنے کو 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 موسیقی 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 آگر رب کے نوازے سے بطن چھتا ہے پیر میں دین مجمبل میں آمد کی ہے دیکھئے قبر مصابر کو کہاں ملتی ہے دیکھئے قبر مصابر کو کہاں ملتی ہے دیکھئے قبر مصابر کو کہاں ملتی ہے مومنی امام پرکاہِ معصوم میں ایامِ عذا کی یہ مجالس الحمدللہ کی پابندی وقت سے شروع ہو رہی ہیں سات بجے نوازے محببین عذا کی جاتی ہے اور دیکھ ساڑھے سات بجے مجلس منفق ہوتی ہے اور آٹھ بجے جناح علامہ عصد یاور صاحب زیبی میں پر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ وقت کی پابندی کے ساتھ اسی صورت سے جاری رہے گا خواتین کی مجالس کے ٹائم میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے پہلے یہ پانچ بجے شام کا انانس کیا گیا تھا جائیں اب خواتین کی مجالس چھ بجے شام منفق ہوا کریں گی کل سے دس اور نو محرم تک خواتین کی مجالس چھ بجے شام منفق ہوں گی لیلیز سب کمیٹی کے لیے والنٹیرز کی ضرورت ہے تو جو خواتین نے آپ کو والنٹیرز کرنا چاہیں وہ ماسوم کی خواتین کی کارڈینیٹر شیزہ عباس سے رابطہ پائم کریں پارکنگ کے لیے ہمارے پاس اس وقت چار لارڈ موجود ہیں ماسوم کا لارڈ ایک سامنے پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے یہ باہر آپ کو اس کی پوری دیٹیل اور میپ مل جائے گا آپ کو میپ لے رہیں اور گاڑیاں وہاں پر اپنی پارک کریں اور چار پانچ نٹ کے بعد یہاں سے واپس لے جانے کے لیے اور وہاں سے یہاں لانے کے لیے شکل کا انتظام ہے جو تحریباً چار اور پانچ نٹ کے وقفے سے دونوں جگہ سے آپ کو مل سکتی ہے جب آپ گاڑی ماہ سے پارک کریں گے تو وہاں سے یہاں آنے کے لیے اور یہاں سے واپس لے جانے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے دو باتیں ہیں پارکنگ کے لیے خاص طور سے مدن نظر رکھیں ماسون کے پارکنگ لارٹ میں جو بھی ساہدان گاڑیاں پارک کریں وہ اس بات کو پیشے نظر رکھیں کہ یہاں پر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا اگر کسی کی گاڑی بھی لاکھ ہو جائے تو جو لوگ آفیر میں جانا چاہیں وہ اپنی گاڑیاں ماسون کے پارکنگ لارٹ میں پارک کریں سامنے جو کروز ڈا گسٹریٹ پارکنگ لارٹ ہے وہاں پر احتیاط کی جائے کہ گاڑیاں پارک نہ کی جائیں پارکنگ لارٹ کا ایک پورشن ہمارے پاس موجود ہے سالے گزشتہ وہ پورا پارکنگ لارٹ ہمارے پاس موجود تھا لیکن چند افراد کی غلطیوں کی وجہ سے پہلے تو انہوں نے پارکنگ لارٹ دینے سے انکار کیا لیکن اب صرف ایک پورشن دیا گیا ہے وہاں پر پارکنگ لینے اسکول میں تقریباً تین چار سو گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں آپ وہاں پر گاڑیاں پارک کریں اور گاڑیاں پارک کرتے آپ کو شکل یہاں پر لے آئے گی یہاں سے واپس آگے کی جائے گی آپ کو مجید ختم ہونے کے پاس شکل اس کے علاوہ جہاں پر بھی گاڑیاں پارک کریں اگر والینٹیئرز منع کریں تو وہاں پر گاڑیاں پارک نہ کی جائیں جائے وہ ماسون کا پارکنگ لارٹ ہو یا سامنے کا پارکنگ لارٹ ہو یا کوئی سا بھی گاڑی اگر وہاں سے تو ہو گئی گاڑیاں کی انتظامیاں ذمہ دار نہیں ہے انہوں نے سامنے جو پارکنگ لارٹ دیا ایسی کنڈیشن پر دیا ہے کہ اگر ان کی ایک گاڑی بلاوک ہوئی تو وہ رائٹ ہوئے اس کو توکرا دیں گے ایپی آج یہ گرے ہیں کہ سامنے والے پارکنگ لارٹ میں گاڑیاں پارک نہ کریں اسی خور میں پارک کریں یا دوسرے پارکنگ لارٹ میں گاڑیاں کو پارک کریں کل سے مدرسہ ماسون آج سے رہے شروع ہو گیا مدرسہ ماسون کا بچوں کا سیشن دوران مجلس اپنے بچوں کو گزارش یہ تمام خواتینوں حضرات سے یا تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں چاہے وہ لیڈیز اپنے ساتھ بٹھائیں یا جینڈ ساتھ بٹھائیں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں یا مدرسہ ماسون میں بچوں کو بھیجیں وہاں پر کل سے مولانا کمر جاپری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کل سے وہ درسو تبریس جو انتظام کیا گیا ہے کل سے مولانا کمر جاپری صاحب بچوں کو لیکچرز دیں گے مہا پر ایام اعضاء مجالس کے ہی حوالے سے تو براہ دروانی یا تو بچوں کو ساتھ بٹھائیں یا مدرسہ ماسون میں بھیجیں براہ مربانی اپنے فون اور پیجرز جو لوگ مجلس میں تشریف لائے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے پیجرز اور فون کو آف کر دیں دوران مجلس ڈسٹرپینس نہ ہو گاڑیاں جس بھی پارکنگ لات میں کھڑی کریں اس کے الارمز کو بند کر دیں یہ خصوصی درخواست ہے اس سے قابل کہ جناب صدی آور صاحب مدرسہ ماسون کی بچی ہبا اکبری آپ کے سامنے کلاوتِ 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 پاک کریں گی روزانہ مسلسل نو محرم تک مدرسہ ماسون کا یہ بچہ یہاں پر کلاوتِ قرآنِ پاک کی اثرے گا تو آج تبا اکبری آپ کے سامنے کلاوتِ کلاوتِ پاک کریں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 جیسا کہ کل میں نے آپ حضرت کے گوش خدا کیا تھا کہ خلقِ خدا ابھی نہیں ہے مقلوب کی صورت میں پیغمبرِ اول آدم ہے جو حادی و رفت ہے جو حجدِ خدا ہے اب آنیاں محطی لوگ آتے ہیں اللہ زمانی میں ہر عہد میں ہر عصر میں ہر وقت حاجی کو دیشتا ہے آپ ان کی دیویز کیا تھی اور ہمارا کیا طرز ہونا چاہیے تو پہلی بات کہ اسلام کا جو پیغام ہے یہ لگوں کیا ہلایا ہے تو ہمارے مستقل کو مستانباز کروں پہلی شک یہ ہے کہ انسان اپنے اندر شراب پر نقصی پیدا کرے مرادا خبائیر میں اس لئے کے قائم بس یہ دھندہ ہے اور سائزائے سی بات ہے کہ اگر صحیح قائم کو پیجل شروع ہو تو صحیح قائم کا تمام ہو تو پڑھنے والے کے لئے بھی بہتر ہے اور سونے والے سامنے کے لئے بچہ ہے کہ اپنا ایک مزاد منا کے آئیں کہ مزاد منا کے جائیں تو اس مقصر سے وقت پہتر بہتر بہتر ہی پیلے بھی تو اپنی پوری بات کہہ باؤں گا کہہ باؤں گا کہہ باؤں گا کہہ باؤں گا یہ ہی سے آغاز کر رہا ہوں تھے آدمی پہلے انسان بنے بعد میں مسلمان نفس میں وہ طہارت وہ پاکیزگی پیدا کرے جس کے واسطے اللہ حادی کو بھیشتا رہا ہدایت کرو سلسلہ اللہ میں مخصوص اپنے برگفیدہ بنو پر کانوں پر لاتے دھیجا تو فقط راستہ بتا دینا ہی ان کی ذمہ داری نہیں دی بلکہ ان کے نفوس کو صدھاننا ان کے نفس میں پاکیزگی پیدا کرنا بھی ان کے تعلانوں میں تھا سلسلے میں وہ گفتگو تو چلے گی اور وہ سلسلہ یہاں کا کائے گا ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے ان کو زیادہ نتفائیتہ کی لو نے کل کے مجیز میں سمات کی ہے ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تو اب آگے تو اب قیدی ہے اب چھوٹا رہا نہیں ہے نہ مر کے نہ دنیا میں ہے جب بھی ایک مطلبہ ہمارا مجید آ لیا ہے تو ہم قیامت قیامت تک نہیں ہوتے کیا اگر تو پاکیزگی موجید کر دیا ہے وہ بتایا رہا نہیں میں نے بتایا رہا نہیں میں نے بتایا رہا نہیں کہ اگر نقوگار ہے تو جنت بددار ہے تو رجلت میں جہنم بہن فیادہ لگون ہمیشہ ہمیں جائے کے لیے تو چھوٹا رہا جو ہے تو اس میں کون بھی ساہے میں آئیں یہ تصور نہیں کرتا کہ ہم جو یہاں رہیں تو ہماری زندگی بے مقصد ہو ہر آپ کی یہ سوچتا ہے کہ ہماری زندگی با مقصد ہو اور اسلام یہی دعوت دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو فلاح کے ساتھ جاؤ چونکہ سورہ مومنون کی اتداری آیت شروع ہوتی ہے کار اب لحظ مومنون فلاح مومنین کے واسطے جو مومن ہے جو ایمان لائے ہیں کار اب لحظ مومنون وہی فلاح پائیں گے ساہے والے ایمان فلاح پائیں گے مگر اس آیت میں تطور کی قرآن قرآن ہے اس کے ایک ٹوڑے دوسرے ٹوڑے سے مجھترا کھوتے ہیں اس آیت میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کس پر ایمان لائنے والے فلاح پائیں گے آبتی میں توجہ چاہا ہوں اس آیت میں مومنین فلاح پائیں گے جو ایمان لائے وہ مومن کس پر ایمان لائنے والے فلاح پائیں گے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے دوسرے مقام پر قرآن میں ذکر کیا ہے کس پر ایمان لائنے والے مومن کہلائیں گے اور اس سے یہ تکڑا کس پر ایمان لائنے والے فلاح پائیں گے مومن فلاح پر انکرین سے سنا ہوگا اور اس پر вони نعی ہوگا کہ تیرہا بھی عجب سال تیس آم ایمان شیر بیٹھے وہ گودھ میں مالے سے بیٹھیں رسول نے دونوں ہاتھ پہ بڑھایا وہ کہا لائیے ہمارے بھائی کو میری گودھ میں لیجے وہاں نے ہاتھ پہ آیا رسول جھوکے گودھ میں لیا دیکھیں شائر تو وہ شائر ہے کہ جو ہر حالات کو نقل کر دیں کہ جس میں لطف پیدا ہو جائے بڑے اچھے مصرے سکھلائن حیدر میں پڑھے دیں کہ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پیلائے گو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پیلائے گو لیا اور لوگ پورا سنزلہ آپ کے سن میں ہے کہ زبان دیا اور وہ سب اور یہ بھی سنا ہے آدمے کے مولا علی نے دورے انجیز ضرور کہ پڑھنے کے بعد قرآن مدید پڑھا تو قرآن کی یہی آدھتی جو مولا علی نے سب سے پہلے اپنی زمان میں جانی کیا قط افلاح مومنون فلاح مومنین کے واجتے تب ہی تو رسول نے موچی امار کا ادھر علی نے کہا مومنین فلاح پانے رسول نے موپا مورا دیا کہ جو میں مومن فلاح پانے ہیں جب آدھر ایسا مولا کا جنے سلام آدھر ایسا محمد اللہ محمد اللہ محمد سلام آدھر ایسا محمد اللہ محمد اللہ محمد سب سے پہلے مولا نے کہا مومنین فلاح عیانی وہ قرآن مجید کے سورہ مومنین کاماز اسی سے بہتا ہے تو فلاح مومنین جواستے مومن کون اب میرے مجید کے لئے چکرہ سنکتے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو غیب پر ایمان لائے غیب کیا ہے لیکن میں چاہتے ہیں ہمیں کہ ان اشرا محرم میں آپ آ رہے ہیں مرپان ہم تو کوئی بامقصہ گفتگو ہو کہ جس سے مسئلے حل ہوں اور سوا کے ساتھ ساتھ معلومات اور دل نبی اضافہ ہو یہ بات میں ممبر سے اللہ علیہم کہتا ہوں کہ جتنی باتیں اسلام کی جو آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہے اور معلومات میں ہے کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ مجلسِ حسین کے ساتھ میں ہے میں آپ سے یہ سوال کروں ہوں تو بلا کسی معذرت کے آپ بتائیے کہ جو اسلامی دیوازی آپ جانتے ہیں جو اسلامی باقیات آپ کے ذہن میں ہے وہ کتابوں میں پڑھنے سے زیادہ ہے محبوس اور وہ اگلوں میں پڑھنے سے زیادہ اے شاکتا ہوں یہ بات کے جو بیک گراؤنڈ مضبوط ہونا تو بات پہنچے گی اب جہاں جہاں آواز پہنچ رہے ہیں تو جو احاظ کا تعلیم ہو جو غیب پر ایمان نہ ہے وہ مومن تو غیب کیا ہے جو لگاہوں سے کوشید آ رہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے وجود میں ہے نگر غیب جو غیب پر ایمان نہ ہے وہ مومن جو مومن وہ فلاہ کلتا اچھا راستہ نکل گیا ہے نجات کا اللہ غیب ہے سب مانتے ہیں سب مومن ہوں ہیں سب فلاہ پاہے ہیں سب کے لئے نجات ہے اچھا آپ کا زین نہیں مہنچا اللہ غیب ایمان جنت غیب اس پہ ایمان جہنم غیب اس پہ ایمان تیامت غیب اس پہ ایمان محشد غیب اس پہ ایمان تو ان تمام غیبوں پر ایمان رکھ کے ہم ہو گئے مومن ہم ہوئے مومن ہم ہوئے مومن ہم ہوئے سب کے فلاہ فلاہ پاہے نکال جنت تو کوئی چکلی نہیں ہے اچھا سالہ اللہ کیا آپ نے تو ایکسپٹ کر لیا مگر اگر رسول کی حدیث پہ رہا ہوں اس کو بھی سنیے ارشاد سرول کائنات صل اللہ علیہ وآلہ اب یہ دنیا سنجھے گا علماء کرام کی مہدون جی میں ارشاد رہا ہوں ارشاد ہوا ہے سطح ترے کو امتی من بعدی الہ سلا سکے و السبینا سلاقا کل لہم سننا اللہ واحدہ ان قدیم میں امت تیہتر شرکے ہوں گے کل لہم سننا سب کے ساتھ جانے میں لائیں گے اللہ واحدہ سوائے ایک کے یہ تو پورا چیکنی مدد لیا ہم تو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ غیب ہے جنمت غیب ہے محشن غیب ہے قیامت غیب ہے جہنم غیب ہے ہمارا اس کا ایمان ہے ہم جنردی ہو گئے ہم صاحبے فلا ہو گئے فلا پا گئے اور جو فلا پا گیا اس کے لئے جاتے ہیں تو یہ اتنے سے اس مرسول کی حدیث آگئی کہ سب کے ساتھ جائیں گے اللہ واحدہ جب غیب ہیمانی آنا شرط ہے تو اللہ تو غیب الخلوم ہے اس پر ایمانت کے رسول یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو غیب سمجھ رہے ہو وہ قومن غیب ہے کہ سب مانتے ہیں سب نہیں جائیں گے وہ کوئی اکیمی غیبت ہے جس کی طرح نشاء ہے محمدِ عرمی ہے کہ جس کو ایک ہی مانیں گے اور وہی مجات رہے گی سلام آسکر محمد محمد سبانی آسکر محمد ہی مزور حرؐ خیبات پر ایمانی یہ خدوب مشاہدات سے پالتا ہے یہ میں کیا تھے گیا مشاہدات نے دیا ہونے یہ بات سمجھئے غیبت وہ اسلام کا پہلا چپٹر ہے اگر اس سے انکار ہو گیا تو اسلام کے لئے فنڈامنٹس ہیں اسلام کی بنیادی باتیں اس سے انکار ہو گئی کوئی کسی بنیاد پر غیبت نہ مانے تو ایک الگ بات ہے اس بات اگر کو انکار کریں کہ آدم ہی ہوتے ہیں تو یہ بات غلط ہے نہیں کوئی کسی ہر وجہ سے نظریات اختلاف کی بنیاد پر نہ مانے کہ ہم ہاتھ یہ دوراں کو اس لئے نہیں مانیں گے تو بات کو میں نے کون دیا ہم ہاتھ یہ دوراں کو اس لئے نہیں مانیں گے کیا کہ ذاہی غیب میں ہے تو ذاہی جو جو ہوتا لیکن کسی اور وجہ سے نہ ماننا یہ تو اپنے اختیار میں ہے نمازی چاہے جسے مانے نمازی چاہے جسے نہ مانے اس لئے کہ اسلام میں آتی جائے جبر نہیں ہے کہ انجھے مار کے سر نہیں چھکایا جاتا ہے وہاں عظمتوں کی بنیاد پر چھکایا جاتا ہے ورنہ اگر اندھا چاہتا کہ سب کے سام نمازی ہو جائے سب کے سام روزہ لار ہو جائے تو رحمت رحمت تولیل آلانین کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی وہ کام فرشتوں سے لے لیتا وہ کام منایاں سے لے لیتا وہ دوراں کو جنڈا کہ خالی ہاتھ کے بھائی چھٹھی آ جائے کہ بھائی کے طریق دن کی بھی نماز تضا ہو گئی تو ہم دوسرے دن پہنچ جائیں گے فقط بل السلام بلہ فرماؤ بہت 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 جماعتوں میں لڑائیاں ہوتی کہ ہمیں پہنے موقع ملے یہ نماز حیات کے سباب نہیں خوف موت سے ہوتی اللہ کا سجدہ ہوتا عبادتیں ہوتی محبوب کا ذکر ہوتا مقراتی سے ایک جور کے طاق ہوتا اللہ کیسے اس سے� غناتوب ہوتی ایمان کا انصل نہ ہوگا اللہ سن کو نہیں چھکا نا جا جاتا دنوں کو چھکا نا جائے سلیجے سیاست اور 잡ہد کی بنیار پر سمن کو مر چھکایا نا جاتا ہے دنوں کو نہیں جھکا نا جا شکتا سرbellwn ہے幫ہ بلوں سبب ہے تو وہ صافتہ ہادی جو اپنے کو بنے انہوں نے کوئے مالے ہے انہوں نے کہتے سلام نہ کرنے پر تو اس وقت تک تو دل سمجھو گیا جاتا مگر دل نہیں ہوتا آج جیسے جیسے باقیات معلوم ہوکہ آئیہ ماسومین کے دل سکتا جاتا ہے کیوں سکتا جاتا ہے ان کی حکومت دل رکھا انہاں نے حکومت بظاہر ان کی ہاتھ لکھا مگر اللہ کی یہ وہ فرقزی تھا نمائن دیتی جو امت مسلمہ کی ہدایت کے واسطے خلق کیے گئے تھے کاش کہ ہم محفوظ ہدایت اور عزمت حادیان کو سمجھتے تو آج کر رہا تھا کہ کسی بنیاد پر نمہ میں کوئی خلق پاہ ایک میٹلی کی تو ہے بیا کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی نہ مانے تو وہ اللہ کو نہ مانے جنگت کو نہ مانے وہ اپنا خیار اس پر میں اس کے کامٹ نہیں کروں گا کہ یہ اصول غلط مگر باوصول ہے مجھے آپ سے جو میں کروں یہ اصول غلط مگر باوصول ہے ساتھ ساتھ لیں گی جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں وہ اگر انکار کریں کسی سبب غیبت کا تو گویا انہوں نے اصول اسلام سے انکار کر دیا میں نے جبلا کہا تھا نا کہ مفہوم غیبت مشاہدات کے حدود سے بعلہ کر ہے ایک تو وہ بھی غیبت ہے اس پر آپ کا ایمان ہے اور ایک یہ بھی غیبت ہے اس پر ہم سمجھا رہے ہیں جو چیز کبھی آپ نے نہیں دیکھی مگر مشاہدات ہے کہ وہ ہے تو وہ غیبت ہے جیسے جو حضرات کربلا ہے وہ اللہ نہیں گئے ہیں اللہ انہیں مشاہدات بازیارت کرے جو جا چکے ہیں وہ آرک کرے اللہ ان کو جو نہیں گئے ہیں کربلا ان کے لئے غیب ہے گئے جب ہم یہاں نہیں آئے تھے تو یہ شکابوں کے لئے غیب ہے گئے اگر آپ لگوں نہیں گئے تو نگھروا کے لئے غیب ہے کربلا جو کربلا نہیں گئے ان کے لئے غیب جو نجب نجب نہیں گئے ان کے لئے غیب اب اگر کوئی بادوا ارکار کر دے کہ کربلا زمین پر ہے ہی نہیں اس لئے کہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی اگر اٹھار کر دے کہ ہی ہم نے دیکھا نہیں تو کوئی بھی صاحبی آئی اس کو صاحبی آئی اس لئے نہیں مانے گا کہ تُو نہیں گیا تو یہ تیری کم ہوئی یا تیری کمی تھی لیکن یہ جو ہزارات بھی دیکھ کے آئے ہیں سیارت کر کے آئے ہیں تو یہ قیبت یہ ہے جو مشاہدہ کی بنیاد تو ہے اور ایک قیبت تو یہ کہ جس نے نہ دیکھا نہ دیکھنے کا تصفر کیا نہ ایک گواہی ملی کہ ہم نے دیکھا ہوئی ترجہ چاہے ہو اللہ جو چسمو چسمانیات سے ممر رہے ہیں آج تک کوئی جھوٹی دوایت نہیں آپ ہمیں بھائیے کہ تو کہیں کہ ہم اللہ سے مضافع کر کے آئے ہیں وہ آج کو بیٹھنا میں آپ پورسی کے چرچلا ہاتھ نہیں کر رہا ہوں اس لئے کہ وہ نہ ہمارا عیدہ ہے نہ اس پائی جی کا ہمارا خدا ہے وہ ایک نبیہ کے زمانے کا واقعہ ہے یہ دوسر میں نے دیکھا ایک شخص اللہ کو پرانا کھا 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 ہے وہ ایک نبیہ ایک لمحہ فرسکتہ نہیں بھائیت سے تو نبیہ خدا نے سوچا اے محبود اختبرہ آبی اس کے کھاکے میں اس کے ایک ہم میں تو سواہ کے لئے تو آپ کو یہ لے جائے بچا نہیں ہو تو پسر ہی ہوئی کہ تم ادار سمجھ لائے ہو کسی ایک کھاکے میں سواہ ہے تو تم جتہ سمجھے اس سوی بہت کم یاد نا کے موانے با تو نبیہ بھائی نبیہ بھائی تم بات کر رہو وہ کنی مجھا جائے مجھے مجھے مسروف ہی بادت ہے تو یہ کنک کے لئے وہ تھمے جاتی ہے تو تنسے تھوڑی دیکھ یہ سانس کیا کہ یہ بند ہے خدا کو میٹھا ہے کہ لئے بھائی ساپا کہ لئے ہاں میں آپی سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا نام کیا ہے انہوں نے نام بتایا لاب دیکھتا ہوں وہ تو مجھے نہیں گا کہ لئے کہ آپ بہت بڑے آپی ہیں تو مچا رہا تھا کہ آپ سے بھی لو مسافہ کرو تو یہ آپ پوچھا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش بھی ہے کہ لئے کہ چھوڑو کی مجھے اعبادت کرنے تو یہ خواہش بھی ہے وہ اسی بھی دعا کرنا ہوں کہ یہ آپ بتا ہے یہ تو وہ خواہش کیا ہے کہ لئے نبی خدا نے کہا اللہ کا کرم ہے کہ تصواب ہوتے لئے خاتم ہے بدلا جو تیرا پیدا تو زیروں ہونا چاہیے یعنی عبادت تو کر رہا ہے مگر اللہ کے جسم کا تصور رکھے کر رہا ہے جسمانی خداوں کا تصور خلاف خدا ہے تصور ہے تو جس کو جسمانیہ سے کہو مبارا ہے ہم سب اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں جس کا کوئی مشاہدہ نہیں ہے کوئی اینی نہیں کہہ سکتا کہ خواہ میں ہم نے دیکھا خواہ میں وہی چیز دیکھی جاتی ہے جو مشاہدے میں دیکھی جائے جو بیداری میں دیکھی جائے جس پر تجربہ ہو یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ خوشروح بیداری میں دیکھی نہیں جا سکتی سنگی جا سکتی ہے کوئی شخص خواہ دیکھے گا تو اس میں بھی خوشروح کو دیکھے گا نہیں خواہ خواہ میں کیا کہنے چاہے گا محسوسات کو چیز محسوس کرنیتی ہے آواز سنی جاتی ہے دیکھنی جاتی ہے تو خواہ کرنے ہوئی تو کوئی ایک ایسا چھوٹا آپ کو نہ ملے گا کہ تو کہیں کہ ہم نے خواہ میں دیکھا ہے خواہ میں تو اس کے بعد بھی جاوا کرے تو وہ تاویدار جھوٹا ہوگا کہ وہ ایسے خواہوں کو دیکھ رہا ہوگا ایک لاکھ چوٹا ہوں ایک لاکھ چوپیس ہزار جو اس کی طرف سے نمائی نئے قولت دیار آئے ہیں ان میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ کے آئے تو بتائیے اور چلی آؤں نفضوں کو دن کرنا ہوں جانے گی یہ ایسا چوٹا ہزار کی مثال کیا جو موسیٰ جیسا اولوالعجر ملی اگر دیکھ کے آدھا تو کوئی دور پر دمنا اے دیدار نکل گا سلام آدھے کے محمد اللہ 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 کوئی دور پر ادھا اے دیدار الہی چلی تو اس بات تی ضرور ہے جن موسیٰ اب آپ ہم کیسے بتائیں کہ اللہ اے دیکھا جا سکتا ہے چلی ہوں ہی بھی کہتے ہیں آپ کے ایک اندلہ مسجد کوفہ سے نماز تمام کر ہمارے اورات مولا مولا اے کائنا بھائیت اللہ موسیٰ 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 کہیں جائے سامنے سے لگتا ہے کہتا ہے یاری ایک سوال ہے موسیٰ کہا آپ نے خدا کو دیکھا ہے والی نے دیکھا کہا دیکھا نہیں دی بہت کسی کہتا ہے موسیٰ موسیٰ تو وہ جیسے کھون جائے کارچی کے سامنے کہیں گے موسیٰ تو اس میں ایک مطا کا یاری ایک سامنہ داؤ ہے کہ آپ آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ شخص چھوٹا ہے جو اللہ کے دیکھنے کے قسمون لکتا ہو ہاں یہ نہیں سہی ہے تو یہ وہ سہی ہے یہ سہی ہے ابھی آپ کہیں دیکھانے دی بہت کسی کا کام جبکہ آپ کے گارے ہیں کہ وہ جس کو جسمان لکتا کوئی دیکھی نہیں سکتا اللہ کو موسیٰ 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 دیکھا جاتا ہے تو ہم تو ایسی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس کا کوئی پوشائلہ یہ ایک بات تک کہوں اللہ ہمارا ایمان ذرامت رکھے اور اللہ آپ حضرات کے ایمان کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھے اور ہم سب دنیا سے اٹھے رہی تو اسلام کے ساتھ رکھے یہ بہت بری بات ہے موسیٰ قرآن میں کہا دیکھو مرنا تو مسلمان مرنا لیکن میں ہدایت کسی نہیں تک جرمہ چاہا رہا ہوں تو جو اس کا بیس ہے اس لیے جگہ کسی نے آپ کو پورا بھائیو ڈاڈاڈا تو ہم بہت کی جگہ بزرگوں سے معذرات بچوں کے لئے ارس کر رہا ہوں اور اگر ہم چھوٹ ہو گئے تو آپ کو مانوں میں دھوڑا لاس ہوگا ایک تو ہم بچی حالت میں دھپا ہوگا ایک ہمارا مذہبت نام ہوگا یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کی یہ جانے والے نہیں ہیں دھوڑی کلت ہی ہوتی ہے تو اللہ ہے جنت ہے مگر وہ ہے کہ جس کا اعلان سنوارے کائنات نے کیا اب ہم جن پہیں کہ ہم کس غیبت کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ اپا دن تک کیسے قائمات رہے ہیں دن تک یہ کوئی لاسک ہے یہ کوئی جلی ہوئی اللہ کو دنیا کو پرکلا جاتا ہے ہے نا بھی قرآن بھی روح سے ابھی ہمارا عادی پر دے دی یہ جو میں کیا کہہ گیا ہے آج روح قرآن ہے پوچھیں قرآن سے کہ امامت کی ڈیوٹی کیا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَا مَدُوْ قُلْ لُوْ اُنَا سِبْتِ اِمَا وَحِمُ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بولائیں گے آج امام آکے چلے جائیں اور یہ دنیا چالیوں سالی رہے اور امام آکے چلے جائیں تو پھر امام کے بعد والے لوگ قیامت میں اللہ کے سامنے جس کے ساتھ پیش ہوگے تو یہ نام رکھئے اس قرآن کا آخری آدمی جب تک پیدا نہ ہو لے امام زہور نہیں کریں گے صلوہ بھیجیو محمد اللہ 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 ہوتی ہے جو دیکھ جائے محمد اللہ کے رسول ہے کس نے دیکھا رسول ہے کس نے دیکھا رسالت اللہ ہم کر رہا ہو محمد کے تجھائی مجنس دیکھا نہیں نہیں دیکھا آپ کیسے بتائیے کس نے دیکھا محمد رسول ہے کس نے دیکھا کہ محمد رسول ہے کس نے دیکھا رسول ہے کس نے دیکھا اس لیے کہ اندار کو دیکھنے کی چیز ہے ہی نہیں تو اب وہ کیسے کوئی دیکھے کہ یہ دے رہا ہو رسالت تو مانتے ہیں گلما پڑھتے ہیں انہی جہاں تہلے پڑھ گویا گلما دیکھتے ہیں اینی شہادت نہیں ہے کونے محمد کی صداقت پر پہنے سبانے لے سالت پر ایمان کا نام اسلام ہے سبانے لے سالت پر ایمان کا نام اسلام ہے ہیں کہ بہت سلسے مبارک پر ایمان نے لیا ہے ذرف مبارک پر ایمان نہیں لگنا ہے چہرہ انوار پر ایمان نہیں لگنا ہے کالی کملی پر ایمان نہیں لگنا ہے ایمان لانا رسالت پر جو جوز میں دین ہے اب یہ تذکرے ہوتے ہیں تو یقینا ہوں گے اس لئے کہ محبوب کی ہر آدھا پسندیدہ ہو اس لئے چہرہ کا نسی بھی ہوتا ہے ذرف ہوتا ہمیں بیان ہوتا وہ سب چھیکی نہیں مگر این بات ہے رسالت اس پر ایمان نہیں لگنا ہے تو یہ چہرہ اور سونس اور گئر اور گو یہ سب طرح چیزیں دین کے دیس کو مکمل نہیں کر پائیں گی یا اس سے دین بات پر اچھی بات کسی شاید نے میرے کہ اہلِ اسلام بتائیں کہ عقیدت کیا ہے اہلِ اسلام بتائیں کہ عقیدت کیا ہے چشنے میلان محمد کی ضرورت کیا ہے کمی 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 چہروں کا بیان یہ تو سرکار کی صورت کی صورت کی صورت کیا ہے جمعان محمد کا ایمان نہیں کمان محمد کو اور جب محمد جنیہ سے دیو تو انہی طرح مسلموں کو سکل ہیں کہ ذریعے اپنی آل کو اپنے حوالے لگایاں آپ کو انتہام و واقعہ یہ علاقہ کانک میڈیا کا زمانہ ہے خبریں بھی سنی ہوں گی کہ کشمیر میں حضور سنگر کائنات کے لیشے مبالک کا کہ شبو میں مبالک ہے باہل بھاتہ ہمがانے ہوئے کہ امتھارا گلے کتے ہیں آسا ریسل بہے کہ اس کے ہم متولی ہوں گے اور میرے کہ ایک بام کے لیو اثارا آتی مڑے رسول دنیا میں باہل چھوڑ کے نہیں آل چھوڑ کے گئے آل چھوڑتے ہیں باہل quoi مرتے ہیں آل پا چھوڑتے ہیں دنوں دے گے وہ ہموں کو بتا ہے جمالِ مصطفیٰ اور کمالِ مصطفیٰ لے کے تلیم تلیم اپنے دین اور ایمان تاہرانہ کہنا لیجئے کہ ہم کس گھرائی تک ہیں تو میرے چیز ہے رسالت جس کو ہم نے دیکھا نہیں رسالت رسول کے معنی بڑا آسان ہے نام میں اب بتا رہا ہوں رسول کے معنی بھیجا ہوا بھیجنے والے وہ دیکھا ہی ہے تو یہ بھیجا ہوا کیا معنی اچھا بھیجا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشتینس کوئی فاصلہ ضرور ہے ایک صاحب نے یہی کو بیٹھے جیسے پھر لوگ کعبہ میں کہا کہ جناب ذرا ٹوپی دیجئے رہا تو میں اگر یہ سامنے کی ٹوپی اگر یہ کہوں کہ بھیجوا ہوا رہا ہوں تو اردو عدد پر کوئی آدم مجھے صاحب زمان سمجھے گا یہ کیسے یہاں ہی لاکھیں معلوم ہوتے ہیں اس سامنے کی چیزیں بھیج سے رکھی بھی ہے اس کو دینے کیلئے کہہ بھیجوا رہا ہوں اچھا یہاں پکل ایک گلاس پانی تھا کہ اگر خطیب پڑھتے 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 جائے تو اٹھتی آگے یہاں دھولت نہیں ہے اور اگر میں کہوں محصوم انتظامیہ کی کسی اپارینٹیا سے رضاکار سے کہ بھیجا ایک گلاس پانی لانا تو چونکہ یہاں ہاتھ میں دور دور تک پانی دکھائی تو جو چیز فاصلے ہو وہ بھیجی جاتی ہے جو چیز قریب ہو وہ دی جاتی ہے رسول کے معنی بھیجا ہوا تو کس نے بھیجا اللہ ہے اب اللہ جاتے کہ میں تمہاری گندن کی ربوں سے بھی زیادہ قریب ہوں رگے گندن سے بھی قریب یعنی رگے گندن سے بھی قریب کا مرتب یہ ہے کہ جو تسنبورِ قربت ہے وہ سمجھ لو اب لیجے گندہ اُلڑ گئی وہ کہنا ہے کہ تمہاری رگے گندن سے قریب رسول کے معنی بھیجا ہوا جب اتنا قریب ہے تو بھیجا دیکھیں رسول سمجھنا ہے تو بھیجنے والا سمجھنا ہوگا اور جب بھیجنے کا تسنبور نہیں ہے تو بھیجنے کے کیا مانا مطلع سمجھے رسول کہنے بڑا آسان ہے سمجھنا بہت مشکل ہے سمجھئے آج اس کو سمجھا ہے کہ مجلس تمام کا دلگا ہے کہ رسول بھیجا ہوا کے کیا مانا بھیجا ہوا کے مانا جو فاصلہ ہے وہ اپنی ذات سے اتنا قریب ہے ہم کمالے کے ساتھ سے اتنا دور ہائے کے بھیجنے کا تسنبور اس کو یہ پساتھ سمجھا ہوں گا کہ مجل کے تبینی سجاوات بھیجا اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ وہ جب آپ ان کی ب LiberAnders کے دام تو وہ بھیجنے کے ساتھ کو دے شما بنےъک تو پریچک reluctant ہوں گیا اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے عرات کے شر ایمان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے چاہنے والے ایمان جن کے ہمپر باواز پڑھن پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے نفاف بکون جل ہوتا ہے یہ فاصلہ سمجھا دوں آج اور مسائل آپ نے آج نماز کریے مغیر جی نماز جماعت کے اطلاع ہے یہاں اور زنان سے جو میں دھر میں ضرور پہو پڑھی نماز آپ نے نیت کیا نماز مغیر پڑھتا ہوں دیر میں کا واجر قربتہ نے اللہ کے محنہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے تو اس کا مطلب ہم دور تھے آج نماز مغیر کی پڑھی تھوڑا سا قریب ہوئے کل شبو کی پڑھی آو قریب ہوئے زہرین پہ ہی آو قریب ہوئے تو اس کا مطلب پہلے ایک ہزار مہیر دور تھا نماز پڑھتا گیا کلو میٹر گھٹا گیا تو یہاں تک جو میں دھر میں نمازی ہو گئے کہ گھٹے 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 کس نے ستنا پڑھ لیا کہ ہم اللہ کے گھر میں جاتی ہو گئے اچھا آپ کو لگا کہ کہاں جائیں گو تو لاما کہاں ہے وہ کہے لگے بھئی کلو میٹر اللہ آج یہ تو صحیح ہے مگر اتا ہے یہ ایک ہلالک کیلو میٹر دو ہلالک کیلو میٹر یہ کہاں سے آپ پڑھ رہا ہے اچھا یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں آج نماز پہنوں کلوکر اللہ میں کہوں گا پوچھ لیجئے ممانا سے نماز ہوگی وضو میں آپ کو سب ایکشن کریں جو وضو میں عدا کیا جاتا ہے قربتہ میں اللہ نہ کہیں تو صفائی ہو گئی وضو نہیں ہوا نماز میں آپ کو سمت سب عمل عدا کریں جو نماز میں عدا کی جاتی ہے فقط قربتہ میں اللہ نہ کہیں تو اتھا پیچی ہوئی ایک عدد نماز عدا نہیں ہوئی حد میں وہ تمام عمل آپ کر لیں قربتہ میں اللہ نہ کہیں تو پور ہوگا عدد کی حد نہیں دہائے گا روزہ آپ شامدار افضاری کے ساتھ عدا کریں اور قربتہ میں اللہ کی محیرت نہ ہو تو وہ فاقہ میں کاؤنٹ ہوگا سب نے قربتہ میں لگا یعنی اللہ سے قربت کے لئے تو یہ جب اللہ رگے گھتن سے قریب ہے پاتا کہیں گے پاتا کہیں گے پاتا کہیں گے پاتا کہیں گے جب لگے جاتاں سے قریب ہے اب یہی اسپریٹ کو بچے سمجھے اس سے ملی مفتگو بہت آسان ہو جائے یہ قربت اگر سمجھ میں آجائے نا تو وہ فاصلہ جو مرسانہ تب ہیتنے کا ہے وہ حد ہو جائے گئے قربت سے مراد یہ دشمنز اور فاصلہ نہیں ہے اور جب تک کسی شاید کے مراد نہیں سمجھے جائیں تو اس کا ماتھیوں ضبیر جو ہے تب تک مفتگو حل نہیں ہوا کرتی قربتہ دینا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمال مطلب سے بحیثیت کمال قربت کا حاصل ہونا میں آؤ رہزان کروں گا یعنی عبادت اگر صحیح میں عبادت ہے تو نفس اتنا پائزہ ہو کہ اس کمال مطلب سے بحیثیت کمال قریب کرتے ہیں بحیثیت کمال اللہ نہیں میری بات پورے توقع نہیں پہنچ رہا میں خفیر ہوں اس سے بندار نہیں ہے میں اوہ سمجھا رہا پھر قرآن کی آئیت سنویں بسم اللہ الرحمن الرحیم قِنَّا ثَلَادَ تَنْحَانِ رِسَائِشَاءِ وَالْمُنْكَ نَمَاز بُنی چیزوں سے روکتی ہے بُرائی سے روکتی ہے آپ حضرات میں سے کسی نے اللہ نے کہتا ہی دیتا ہوں اسے نماز میں مثال دیتا ہوں کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو سینیما گھر تک جانے ہیں وہاں نماز میں پکڑا وہاں بھائی صاحب کہاں اچھا مجھے یقین ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی جھوٹ میں ایک لفظ بولا ہوگا مگر کوئی ایسا تجربہ آپ کو ملا ہے کہ کوئی جھوٹ بول ہاں وہاں نماز آگیا جو خبردہ تو نماز ہاں پکڑتے ہیں وہاں پکڑتے ہیں وہاں پکڑتے ہیں مگر صاحب اس کا یہ ہے کہ یہ بُرائی سے روکتی ہے یہ سمجھے یہ امن کا کام ہے کہ وہ اپنا اثر چھوڑے امن کا کام ہے کہ وہ اپنا اثر چھوڑے یعنی نماز ہاں پکڑتے نہیں ہوتی نماز پرنے میں قلب میں وہ طہارت پیدا ہوتی ہے کہ نفس میں وہ قیفیدہ پیدا ہو جائے کہ آپ نے بُرائی چھوڑ دے گویا آپ قربط اللہ کا قطلب یہ ہے کہ عبادت کر کے آدمی قبار سے قریب ہو یعنی نفس میں وہ جنا پیدا ہو جائے کہ نیدیاں بنتی جائے بُرائیہ بھیتی جائے میرے اللہ سے قربط ہوتا جائے سلامہ بھیتی جائے محمد مصلے 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 اب اللہ سے قریب ہونا ہے تو دشتنس کا فاصلہ نہیں ہے وہ جھوٹ پسند نہیں کرتا سچ بولیں اسے وہ منافعات پسند نہیں کرتا دنے کچھ موں پر کچھ ہم اس کو پر کر دیں گے اس سے قریب ہو جائیں گے اس سے قریب ہو جائیں گے وہ ظلم نہیں کرتا ہم ظلم چھوڑ دیں گے اس سے قریب ہوتے جائیں گے اور یہ تمام چیزیں دیولپ ہوں گی کسی نے کسی عمل کر دیں گے وہ نفس پاکیزہ رنے گا یہی ایمان اور اسی کے مازتے حادیان قسم سے دایا گستبو اپنہ صلی جہنی رہے گی اور وہ پورا سنسل ہے کہ نشنوں کیا قرآن آیا قرآن آیا کے ساتھ مستبو آپ کے اور ہمارے درمیان ہوا کہتے ہیں کہ رسول کی جیوٹی فقط دے رہی تھی اور حادیان کی جیوٹی فقط کی رہی تھی کہ وہ آئے اسلام پھیکا آتے دھر میں چلی پورا صلیقہ دینے کا کام داؤں کا اب کوئی صلیقہ accept نہ کر دے وہ ہماری کمی ہے کہ ہم accept نہیں کیا بہت سے لوگ ہیں جو سید پھرسل میں کسی آت کرنے کے بہت سے لوگوں کو نکتہ یاد رہتا ہے بہت سے لوگوں کو کچھ باتے بہت سے لوگوں بہت سے لوگوں کو کچھ بھی یاد بتا ہوں اس لئے کہ ایسا جو نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتے جوڑا رہی جاتا ہوں تو مجھے ایسا 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 ہمیں اب ابھی مستبو لیکن میں گھری تو بھی دیکھ رہا ہوں اس لئے کہ یہ اقتلاجیا مجلسی ہیں اس میں تین ہمارا کن جائے گا تو آنے والے دنوں میں فائدہ ہوں کہ آمن ہم اپنا اثر چھوڑے ہم مجلس لے آئے ہیں آزادات کی شان سے آئیں گے تو اس عمل کا اثر ہوگا اگر اس میں آزادات کی شان کھڑ گئی مسئل ہے دیکھر یہ نہ سمجھے گا کہ میں انتظامیہ کی طرف سے بول رہا ہوں یہ حقیق کی ذمہ داری ہے تو آتا کرو حالانکہ جو سے مجلس بنا کرو ہم آزادات کی شان سے آئے ہیں بہت پارٹی بلاک میں اتنا حارم مجھا دے کہ بازوں مجھا گھوڑا جائے سامنے والے پر خورا آئے ہیں شرافت نفسی جاتے ہیں آجا مجھا نہیں مجھا کہ یہاں اٹھتے حالات ہیں میں یہاں آیا ہوں کہ ہی مرتبہ مجھا رشنے میں نے پہلی مرتبہ ہویا اس لئے کہ جب میں آتا رہا ہوں کہ وہاں کوئی پارٹنگ جائے کوئی گاڑی غلق بک جائے اور پولیس آجائے تو اس پر وہ گاڑی بارے نہیں پکڑے جائیں پوری سیسائیٹی بننا اس لئے کہ یہ اپنا اثر کیا چھوڑ ہے جب ہی دائرہ ایک حزید چھوڑتے ہیں مسئلہ ایک بات جس میں میں مطمئن نہیں ہوں اس پر کل مستبو کروں گا کل میرے مستبو مزرائیوں کا پہلو ہی آئے گا کہ مانا میں یہاں کے بچے یہ مجھے تحریف ہوتی ہے یہاں کے بچے نہیں اس لئے یہ آپ کے بچے ہیں یہاں کے بچے نہیں یہاں وہاں کے بچے نہیں ہوتے بچے آپ کے ہیں جیسی تربیجیت ہوگی بیسے بچے ہیں یہاں کے بچے ہیں اور خدا کی بچوں میں بتاتے ہیں کہ ہمارے مون کے بچوں کو سُدھاتے پر ٹائم لگے گا یہاں کے بچوں کو سُدھاتے ملتوں پر ٹائم لے گا مگر یہاں کے بچے کہنے سے نہیں سنیں گے اس لئے کہ یہاں کے بچے دلیل اور آرگومنٹ ریزنل باتیں کرنا چاہتے ہیں ریزنل جانا چاہتے ہیں تو آپ خود نمونہ بن جائے یہاں کے بچے ماتے ہیں سلاماتے دیجئے محمد صلوات مرسلات 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 بچوں کی بھئی مربانی عدد آلینے چلیے مسائل کیا ہی پڑھنیا بات آگئی تو یہی پسن سدھاتا لوکوں بچوں کی بھئی مربانی عدد آلینے آپ سمردے ہوئے گا کہ بچوں کی کجید آگیا ہوں تو حضرت عزید مرسلات بچوں کی بھئی مربانی عدد تو سکتا ہے تو کہیں کہ یہ حسین کے گھرانے کے بچے تھے میں آپ اور اپنے گھرانے کے بچے 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 کہیں آپ کو میرا سمرد میں آجائے میں آپ سے سمرد سے بولنا ہوں کل جب میں ممبر پی آیا تو مولانا بہا ہے تو مجھے سو سروپ بہا ہے بہا تھا میں جا کے ہواس یہاں سے پڑ گیا اور گھر جا کے لئے چاہتا ہے یہ اپنی بات میں صرف نہیں کرتا مگر جو ریکشن اور بہا بہا سکروں جب بہا تھا میں نے کہاں میں بڑے اپناہ سے آیا اس بارباری میں بھی لوگ آئے خوشی کی بز میں کوئی لگا جاتا اس مہد یہ فکت فاتما زہر کے ایک اسد ہیں اور یہ کہتے ہیں کہتے ہیں بساکتا سوکے سوکے میرے مستر جو مجھے آنکھوں میں آسو آتے ہیں کہ مولا یہ وہ کون سے آسل ہے تو عزیزوں بس کسی اصل کو ظاہر کر دینا ہے پورا معاشر بچوں کی بری قربانی ہے آپ اپنا مرتبہ سمجھیں آدمی خود اپنا افعان رکھ لے کہ ہماری عظمت کیا ہے زمانہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے کہ ہم وہاں بیٹھتے ہیں جہاں فاتمہ بیٹھتے ہیں ہم وہاں بیٹھتے ہیں جہاں مولا علی بیٹھتے ہیں ہم وہاں بیٹھتے ہیں جہاں رسول خدا بیٹھتے ہیں ہم وہاں بیٹھتے ہیں جہاں چودہ ماسومین بیٹھتے ہیں یہ فرشی ازاد سب ہے آپ نہیں پتا ہوں کون کہاں مقابلہ ہے ہمارا جو مقابلہ ہے وہ جنرد جنرد میں تو کبھی فرشی ازاد جنرد تشمیر نہیں دیتا کہ جنتی بات کیا کروں یہ مرشن جنت جنتی یہاں چھوٹے آ رہے ہیں جنتی یہاں چھوٹے آ رہے ہیں نہ مقام سرکیا ان دو کترے آسوں کے عظمت سرکیے ہیں بھائی بڑے ایک پناہ سے آپ آتے ہیں اور یہ ذہمت ہوتی ہے میں کیا کہوں آپ سے ملکوں کی تعلیم کرنے نہیں آیا ہم فضائلے محمد محمد پر میں آیا جس ملک میں ہمیں پھول کی آدھاری کمینا مقام ملتا ہے ہم اس ملک کو شکر بدا دیں خدا لکس سے آپ جنہ سے چاہیے جلوس لے جائیے جب چاہیے ماتن کی گئے جس کی ذہمت دیں گے آپ سے چیار سال پہلے جب میں ایک لانڈا آ رہا تھا پر مسکت میں ایک صاحب میں جو پکڑن صرف اس میں ایک پاسپورٹ پر لکھا ہوا تھا ایک لانڈا آنڈا 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 لیا ٹھپا لگایا دیدیا دیکھیں یہ ہمارے نہیں ہیں بگر ہمیں یہ آزادی ملتی ہے تو ہمارا قلیجہ بکتا ہے ہم وہ نام پہ لے کے گھونے وارے نہیں ہیں ہم وہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمیں حسین کا منانی میں آزادی ملتی ہے سجدہ کے لاتے ماتن کا موقع کہاں اس لئے یہ اس کا حب ہے کہ جس کی بہن کھوئی کہو میں سکتے ہیں آپ کو کیا آج مجلس میں پر ہوتا آپ سنیے گا کہ سکینہ جب ہوتی یہ جب شروع دوا ہے آپ تک اچھو کی برید پر باعت میں دیکھئے یہ مدینے کا ایک باقیہ ہے امناسیر سعید آباکاتی پڑھا کرتے تھے کہ مدینے میں ایک فیملی رہتی تھی جس کو دو لڑکا ایک بوڑی ضعیفہ اور ایک شعور یہ چار افراد اور مشتمی کے کھانت تھا مگر یہ وہ زمانے کی بات ہے جب نام حسین لینا جرد آپ کو تو پسائیے کہ ایسا حسین دور گزران کے حسین حسین علی کے نام مگر نام ہو تو وہ گھر جلا گیا جاتا سکتے ہیں مدینی ہوئے امپر مگر اس عالم میں بھی عزادانی کو بچانا ہمارے بزرگوں کی بری خلوانی تھی شپ شپان کے عزادانی ہوگی تھی کھلن کھلنہ ضعیفہ بڑے حتمان سے گھر ممجل سے حسین کرتی اور پورا فرش بشاہدیاں اور پورا اتضام اور نظر اور نیاز اور چراغہ اور خوشگود لوبان یہ سب کا اتضام ہے کہ ایک سال ہوا یہ کہ یہ عزادانی بھلیت تھی وہ ایسا جماع کرتی تھی مگر زیبیت مہینے کے اتداری تعلیف میں اس کا شوہ بیمار پر گیا تو وہ جو عزاداری تھی ایسا جماع کرتی تھی ایسا جماع کرتی اور اب مہرم کا زمانہ قریب آگئے ہیں اب اس کے از سامانے آزانے وہاں تریشان ہوتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جاؤ دور دور تک جاؤ جاؤ جا جہاں کان گھونڈو تاکہ کچھ پیسا ملے ہم نہ تھانے یہ منظور ہے ملے ملے اس سے حسین مہرمہ شوہر جاتا ہے شام پسند ہوتا یہ گھر آتا ہے کیا ہوا والیوں والیس کچھ پیسہ لائے کہنے آگ ہی کام نہیں لے خدا تک سمجھے بات ہے آپ پتہوں میں نے کہا تھا یہ بچوں کا ذکر ہے جو بچوں ہی کس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ازمان پہ چانے آگ ہی کام نہیں لے دوسرا کہ یہاں تک کہ مہرم ترچان دفتر نہ ملاد ہو جائے بہت بلکل گھوڑا ہی لی ہے یہ معظمہ یہ ضعیفہ یہ حسین کے ادادار بہت گھوڑا ہی لی ہے یہاں تک کہ شان نمودہ ہو سورجون میں دباد اس کا شوہر پھر خالی ہاتھ دو گا تو یہ فرش تو بھی رہی نہیں ملتے جو بھی چاندھ رات ہیں تو اس لی کو ہم سیاہ نباز کہیں لیتے ہیں عورتیں اپنی چوریاں بڑھا دیتی ہیں وہ سب ہوا گھر میں مگر سامان اعداد رہا سکتہ بہت پریشان دی چاہتر آیا والیوں والیس آج کچھ کماں دلائے اس نے پھر سب چھوکایا وہ بڑی تدمیریں تھی مگر کوئی ذریعہ یہ معاشرہ ہوا میں پھر خالی ہاتھ آیا یہ ایک بڑتا ہو ضعیفہ جیسے یہ کم سے تھوڑ پڑے خبرہ کے کہتی ایسا لگتا اس مطلبہ فاطمہ گلان مجھ سے نعرہ دے تمہارے گھر بولا مجھ سے نعرہ دے مطلبہ شاہر میں موں پہ موں رکھ دیا ایسی بات لگتا خورب کی خطاؤں کو ماس کرنے والا محمد نولا ہم سے تو نعرہ بھولے کہ دیکھو ہمارے یہاں سامان اعضاء نہیں ہے نہ نظر کا انتظام ہے نہ فاتحے کا انتظام ہے نہ سامان اعضاء ہے نہ کیا کروں تو شعرق کا ایک ہے تمہارے گھنی میں تو سامان اعضاء ہے کہا میں سمجھی نہیں تو زمانے میں غلام اور بچے لیچے جاتے تھے کہا میں سمجھی نہیں کیا تمہارے اللہ نے تو وقت دیا ہے تو سیند کی چاہنے والیوں تو بیش بس ایک مطلبہ صحیحہ نے کہا یہ صحیحہ مطلبہ اس نے کہا نہیں بچوں کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ زرہ خون کا مشہرہ بھی ملے لیا ہے اب یہ پوستادو ہو رہی ہے ہجوے سے دونوں بچے نہیں ہیں ہمارے نے آت دونوں کی باتیں سنی نامے حسین کا بیچے جائیں اس سے بات چاہتے ہیں سیدہ کے لاغ کے نام کو ہمیں دے جاؤ حسین کے نام پر ہمیں جائیں سنیے موہاں دھلائے اچھے کپڑے پہنائے گھوٹو اٹھایا بیار کیا دونوں بچوں کو بیار کر کے شہر کے حوالے کیا یہ کہا ہوسین کے نام پر ہمیں ایسا جاناں تھا کہ یہ سیدہ روال کی روئی سے دعا دے کہاں یہ پر اٹھائے یہ بازار گیا صاحبے عمقاتی کہتے ہیں کہ باتیاں میں نے ان کی زمانی سنا کے جب کو شہر کے قریب آرہا تھا اس نے دائمی طرح ہو کے دیتا کہاں دیتا ایک بہت 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 سہرہ میدان ہے اس کے درمیان میں ایک مہر ہے اس کے دیتا سامنے نورانی چہرہ بزرد ہوا ہے انہوں نے منہ دیر دور سے دے کہ آواز دو ان کی آواز سن کے میں آگے بڑھا تجھا کہاں جا رہا ہے کہاں چاند رات ہے میں ان بچوں کو دیتے میں جا رہا ہوں سامان ایزا کے باس کے وہ کہاں قیمت کیا رکھی ہے انہوں نے قیمت بتائی قیمت بنا سکتا ہے انہوں نے قیمت بتائی دونوں بچوں کو لے یہ دوڑا میں آیا مہدان میں سامان ایزا کیا تیرلی سے گھر میں آیا کہاں کامانی میٹس کا مقصہ خدمی ہوا سامان ایزا مہاد ہے جن میں کارو دیو خون کا گھنہ میں حسین مہتاں کو عرقہ صحیحہ جب فرشی ایزا بیشاک وہاں بیٹھی اور حسین کا مرسیہ پر رہی کہ ادائے بچے یاد آتے ہیں جو بچے دعوان لے کے دور پر پس ایک مطلب کہا پاہ مصیبہ تا اہے پاہ مصیبہ تا اہے پاہ مصیبہ گیا کہنے کی بار باریو باریس کو مصطبع بھی گیا کہ خبردار توبہ پڑھو تم نے فرشی آزائر حسین باپنے بیٹے کو یاد دیا کہنے ہی خبردار اپنے بیٹے کو یاد نہیں دیا حسین کے دو آزادار گم ہو گئے ہمارے بچے خریف کے بیٹے آرام سے رہتے تھے خوشبو کا اعظام کرتے تھے آج کو حسین کے دو آزادار مرمے میں مرے دی ہے نا کہ سریعہ روڑ پڑی ہمارے بچے فرشی آزائر حسین پر ساتما ناراض ہو جائیں گی اپنے بچوں کو نہ ہو ابھی یہ بات خط نہ ہوئی تھی کہ دکل باپ ہوا پوشا کون کہ تیرے بچوں کو مانی کا آنی کہا رہا کون ایک سیاہ چاہر ملی تھی ایک بواسما شہر پر بادہ جائے بھی دونوں بچے بکوت نہیں لیے کہنے ہیں میرے ہی میں تیرے دوہائی بچوں کو خالی داتا کہی بچوں کو مانی کا آنی کہا رہا کچھوں کے جائے بی بی میں تو بہت خلیف ہوں کہ آپ کو اپنے دھر میں سکا بھی ساؤں ساتھ کے لئے پاس جگہ گئی ہے لگے بچھانے گئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کہاں نہیں جاؤں کہ ایک مدعہ کا میندی سنائے کہ فرشیہ دائے حسین نے کہاں بہت خلیف ہائے کہاں وہ مجھے بہت پسندے کہ ایک مطلقی ہے محظمہ آپ نے شہہ سے کہتی ہے بہتین و بارس ذرا ہر جاؤ ہے یا بچہ لیا میرے پچھوں کی ملکہ آئی ہے اور فرشیہ دائے حسین کو اپنا پسند کرتی ہے شہہ پردے میں کہا یہ محظمہ دیئے ہو فرشیہ دائے حسین کا دولوں بچے تو بکھائے ہیں آپ کو ضعیفہ ہاں تو جوڑ کے ایک مطلبہ کہتی ہے بی بی آپ مخاطف آپ سے نہیں ہو انہوں نے بچوں کو دیگانے لگی بتاؤ میرے لال جب تم حسین کے نام پر بھیل کیے کہتے تو ان کو یہاں تک آنے کے سر کیوں کی تمہیں انہی غرامی کو نہیں کی تمہیں انہی خدمات کو نہیں کی یہاں آنے پہ سر کیوں کیا تو بچے نے ہاں کو کہاں پہلے کماری بودان سن لو پہلے ہمارا باقیہ سن لو پھر ہمیں جو کہنا ہوں سن لے یہ اب بتاؤ ہوا کیا وہ یہ کہ جب آپ نے مجھے بابا کے حوالے کیا بابا مجھے بادا کے بیسے لے گئے وہ مہر کے آگے ایک مورانی چہرہ گزردوان پھرے کہے میں تھے انہوں نے میری تیمہ پوچھی تیمہ قدا کر کے میرے بابا کو پیسہ دیا اور مجھے خرید کے لیے کے گئے جب مہر کے باہر گئے وہ یہی اندر گئے تو یہی معظمہ جنے کیا ہی ہے وہ اندر پیچھی تھی ان کو آنے والے گزردوان نے کہا اممہ یہ میرے نام پا بیسے لے گئے اممہ یہ میرے نام پا بیسے لے گئے دن کا خیال رکھیے یہ کہیں کہ وہ چلے گے اس کو ہی لیے کے بعد میں نے ہاتھوں گا لڑا اور اپنی اس والے کا ستا بھی نہیں ہمیں چاہ پتاو ہم کیا تمہاری شروع کریں ہم نے تمہارے غلام ہے تو یہاں نے موپنوں لکھ دیا اور توبہ تو حسین کے نام پا آیا ہوا میرا میرے مہمان ہے میرے لار اس کے بعد میں خدمت کچھ رہا تھا جنہوں نے کھانے مجھے لقمہ بنا بنا کے کھلایا مجھے اتیا سے گون میں تھپھپا کے صلاح رہی تھی یہ بھی وزید ورانی چیرہ کو زندہ با رہے اور آگے ایک مطبا کہتے ہیں اور آنکو کھانے موسیقی 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 تو اس سے بہتر نہیں وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کا کوئی سانی کو نہیں دیکھ سکتا جس اللہ کو ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس نے اللہ کو کیا سانی ہوگا مردہ ہے شراب ہے سلام پر مہارے گا ملانی ہے ملانی ہے ملانی ہے خانساز ملدیہ مالا کے لیے بسر ہو وہ تنبہ ہے ملتقلہ ہے اب قرآن چند پہیئے ہے کہ انسان متقلی بنے ساری دنیا قرآن کرتی ہے ساری دنیا نمازن 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 کرتی ہے تو ساری دنیا نمازن کرتی ہے 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 موسیقی 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 میں نے ایسا عنا بھی ہیا ہے وہ اصلاحی کو سبت کروں گا میں نے ایک بھلیوں عنا بھی اور ایک سبتہ دے ہوں میں نے ایسا ہی موڑا در اس کے آپ میں مضبوط کے اقمال کر آپ کے ساتھ اچھا را ہوں دورا آپ کو اسلام دیکھیں ادنا ایت مطلب قرآن کہتا ہے قرآن انعیت ہے اس کے لیے مطبیل کیلئے مطبیل کا جو غیب پر امانت کے غیب پر امانت کے یہ لیت ہے کہ وہ امیاب کے آن کا آئے کھا اس کا دکھا ہے اختیابائی اگر میں یہцоش having اٹھا اس گھب پر امانت کے یہ نق decep کے کہ اپنی اب سنجھت میں کھا اپن یز میں سنجھت میں آئے پر میں بھی آ دکھے روم دیکھتے ایک سرا جوڑا نہیں سمجھیں یہ کوئن هاتش کھای امان نہیں ہے کہ اپنی انصجھت piece آئیہ امان جو اپنی اپن اپنے حنچ کرو اس کی حیرت کا اطلاف یہ ہی اپنے مطلب دائم شہبار نے خرمائے کوئے تو کوئی سکتا ہے آئی مطلب بھی ہے کہ جہاں اپنا مطلب پورا ہوں میں تو کیوں کہا اپنے مطلب پورا ہوں موسیقی 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 اپنے مومن کے لئے اپنے ملی آتے ہیں ایسی قلیبہ کے اس واس سے پہنچیں یہاں قدم میں ہم کو یلی آئے کیا ہماری آلہ ہماری آلہ ہماری آلہ ہماری آلہ ہماری آلہ سلامتے ہیں ہماری آلہ 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 ایمان شہادت رائے بے منصف ایک شہادت اب تو مجھے روز آئے گا مجھے آئے گا میں ہمیں ہی آئے گی مجھے شیخ قدام پر اے تمہیں براغتوں میں جو رکھے اے لائے با سلام یہ عظیب منصف ہے شہادت کا منصف رائے بے نا رائے بے جسے منا اسی کے لئے حضر ہے نا اب تو ایک تو وہاں مجھے لائے جسے منا اسی کے لئے ہاں جسے منا اسی کے لئے ہاں جسے نشیب ہوا اور میرے مولاد حضرات ہیں براغ عظیم مجھے پر حراغ امن بہتا حراغ امتہ آئے محمد حضر شہیدہ تو ہاں ہی محمد کر لیا ہم زمان میں رہے ہیں کیوں تک ہے شہادت کا فائل ہوا ہم شہادت ہو جنے جو راتے کتنے عبادت ہی شدید کروں گے کم شہید کر دے گاؤ سورگ جسے موضہ جسے موضہ سہادت ہمارا رسا ہے سہادت غائر ہے ہمارا ایمان ہے باہر آپ سے پوچھا دیتے دیئے باہر ہم نے خواب میں دیکھا کوئی شخص ہے وہ کہتا رہا ہے مرادی مقابلہ ہے کہ یہ قابلہ آگے آگے بڑھا ہے اور ہوت اس کے پیچے پیچے گا رہی ہے حسین کہتے ہیں یہ بہن الحمدللہ کہ یہ ہماری منزل شہدت ہے بابا ہم ہفر میں آگے کام کو ہ lagi اور حمدل ہفر میں محسس کرنا کیسا یہ تمہارے شہدادے سے رونا ہے بابا جب ہم ہفر میں تو محسس کرنا کیسا کربرا شہادت کی منزل کربرا آسوں کی منزل کربرا سمر کی منزل کربرا یقین کی منزل کربرا اعتماد کی منزل یہ ہماری مائے قربان ہماری پہلے قربان قربان کی اُن مائوں پر میں شہزادیوں کی بات نہیں کرتا زیند تو خیلی شہزادی قصود تو خیلی شہزادی میں تو قرآنوں کی پاتھر محمد قربی کی ماں کو سلام کرتا ہوں اُنے زیندہ کی ماں کو سلام کرتا ہوں وہ اپنے مجھے شہید کرا گے میں اُنے سن کو اپنے بیدے کے میں اپنے سنے یقین میں کہیں جاتے ہیں اے تو اکتا سب آسن کھا جاتے ہیں اُس پر دویا نہیں کرتے جزاک اللہ ہمارا تو اچھا دوستو آج تو بڑی قیامت کی رات ہے بریمہ بہنو آج تو ساتھ مہرم ہے آج سے تو قربانہ میں قیامتیں شروع ہو گئی ہیں یہ تمہر پانی کی سمیلی موجود ہے یہ حسین کے نام کی سمیل ہے کوئی اسکر کے نام کی سمیل کوئی سرگینہ کے نام کی سمیل کربانہ کے سمیلوں کے نام کر ہمارا جانے کتنا پانی اب کتنا شروع تکایا جانا ہے مجھے آج کسی آزا خانے میں غور سے بیٹھ کے سنو آدھی آدھ کے بعد تمہیں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئے گی تو کہہ رہے ہیں آئے میرا پیاسے بچے آئے میرا پیاسا حسین جزا کرنا مورا تمہیں ہارو لوگ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے آج تو خیلی ساتھ مارا کیا یہ سوچ شرب ہونا کافی نہیں ہے کن بورا پہ رہے ہیں مورا تمہاں بہنے والا ہے کدرے چون سے تم نے سفان کیا تھا مہنمارا ہے مہنمارا ہے مورا ہمارا ہے ہمیں مہتنے کی ضرورت نہیں ہے مورا ہماری آنکھیں ابھی آسوں کے لگناہ لیے درمانا کی تحبیش پہ کری ہے مولانا ہمارا دیزہی مدہ مولانا ہمارے جوان ہمیں ماتن کا حسنہ میں کہتے ہیں آج تو آج ہے ساتھ محرم مجھے کہنا کچھ نہیں ہے میں اپنی ماں و بہنوں سے ایک صبح کہنا چاہتا ہوں آج کی رات گھر گھر سے میند disrupt کر رہی ہے آج کی رات گھر گھر سے قاسم ایروشاق کی رسانیاں نکر رہی مام نے چوٹے چوٹے معصوم بچوں کو آج سم کبرے پہتائے ہیں آج سم کبرے پہتائے ہیں آج سم کبرے پہتائے ہیں قاسم ایروشاق کی رسانی و میندرب کر رہی ہے اے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ کارلہ میں قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی موڑا نا درستہ تھی کہتے ہیں یہ سوال نہیں کیا تھا ہمیں اس سے مرد نہیں ہے کہ قاسم کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی اے قاسم کی بیرا ماں امہ پردہ کے دل میں حضرت ہوئی اے امہمہ کے دوسرے کی پردھائی کو یہ کر چکے امہم نے تیلوں سے سروا کیا امہ نے تیلوں سے سروا کیا امہ نے تیلوں سے سروا کیا مجھے نہیں بتا کتے سروا کیا مجھے morally نے انداءوں میں کس میں ترہل جاناتے Driver کہトف حسند کے دول میں سوال رکھا回ا کے پاس عباس نے جاناتوں سے ڈالے دور میں سریں آئے دیوارتوں سے مند Jak Ghران Pennsylvania انداء کے دول کو شادی نارڈ کے سری، حقہ جاناتوں نے بہتای اب بات کی طاقت آئمہ اب بات بات اچھو اب بات بات اچھو انت اس لئے مجھے راہ موسیقی 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 موسیقی